کوئی بھی ٹیررسٹ ہمارے پڑوشی دیسے ہی بھارت کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا محتوڑ جواب دیں گے یعنی وہ بھگ کر پاکستان میں جائے گا تو پاکستان میں خوش کر رہے گا دوہزار بیس سے ہندوستان نے پاکستان میں پیس لوگوں کا قتل کیا ہے دوزار بائیس سے دوہزار تئیس تک آپ کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستانیوں کے خلاف کاروائیاں کر رہی تھیں اب ہندوستان کی طرف سے بھی ریاکشن آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ پولیسی نہیں ہے اچھا ایک طرف کو وہ یہ کہہ رہے ہیں بزاہر طور پر ڈپلومیٹکلی دوسری طرف سے آنکھ مار کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہندوستانی جو off the record بات کر رہے ہیں گارڈین سے کہ جی پروامہ کے بعد ان کی جو اپروچ تھی پاکستان کو لے کر وہ تبدیل ہوئی دبائی UAE سے یہ سب کوڈنیشن ہو رہی تھی ہندوستان کے سب سے most wanted terrorists کے اندر بھی ان کا نام شامل ہوتا ہے ان کے قتل کے اندر اس ریپورٹ گارڈین کے بعد مشکل لگ رہے گا کہ تعلقات ہندوستان اور پاکستان کے بہتر ہو سکیں کیا ہندوستان نے پاکستان میں گھس کر لوگوں کا قتل کیا آپ دیکھ رہے ہیں Let Ali Show You کا ایک نئے اپسوڈ میرے ساتھ علی مصطفیٰ کے اور اپسوڈ شروع کرنے سے پہلے do like subscribe and share this content on your platforms خبر یہ ہے کہ برطانیہ کے گارڈین افبار نے یہ انکشافات کیے ہیں ہندوستانی اور پاکستانی انٹیلیجنس آپریٹیوز اور ان کے نمائندوں سے بات کر کے off the record unsourced کے دوہزار بیس سے لے کے اب تک ہندوستان نے پاکستان میں بیس لوگوں کا قتل کیا ہے اس کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کو ہندوستان دہشتگر سمجھتا ہے جن کا تعلق کشمیر کے اندر جو آزادی کی جنگ چھڑی ہوئی ہے ہندوستان کے اندر ان سے بھی ہے اس طریقے سے خالصتانی جو movement ہے اس سے بھی اور یہ جو سلسلہ شروع ہوا یہ ہوا دوہزار انیس کے پلباما اٹیکس کے بعد گارڈین کے مطابق اب ہندوستان کی طرف سے بھی reaction آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ policy نہیں ہے ہم یہ نہیں کرتے کہ اوروں ملکوں میں گھس کے قتل کریں لوگوں کا مگر یہ بات تو واضح ہو گئی کہ last year کینیڈا کے اندر جو نجر صاحب کو مارا گیا سری بی سی کے اندر اس کے اندر کینیڈا نے اور جسٹن ٹرڈو صاحب نے آ کے ہندوستان کے اوپر انگلی اٹھائی کہا کہ ان کے state institutions involved تھے اور وہ coordinate کر رہے تھے لوکل انڈینز کے ساتھ جنہوں نے پھر نجر صاحب کو قتل کیا ایک گھردوارہ کے بہار اسی طریقے سے امریکہ کے اندر بھی یہ بہت بڑی revelation آئی کہ جی وہاں پہ ایک کر خالصانی activist پننو صاحب تھے جن کے اوپر قتل کرنے کی ایک سازش کی جا رہی تھی جس کو coordinate کیا جا رہا تھا ہندوستان سے اب انڈیا نے اس کی بھی denial کی پہلے تو مگر پھر کہا کہ جی ان کی investigation یہ reveal کرتی ہے کہ کچھ لوکل اناثر تھے موجود وہاں پہ جو ہندوستان کی طرف سے جو شاید یہ کر رہے تھے اس کی بھی تحقیقات جا رہی ہیں اور اب یہ situation آ گئی ہے کہ اب guardian اقبار نے یہ بات واضح کر دی کہ جی پاکستان کے اندر بھی especially 2022 اور 2023 کے دوران اچھے بڑا critical سال ہیں اس کے بارے ہی بات کریں گے 2022 اور 2023 کے دوران بڑے قتل کیے جس کے اندر جیش محمد کے لوگ بھی شامل تھے جس کے اندر اور لوگ بھی شامل تھے اور جس نے ذکر کیا یہ سب چیزیں شروع ہوئیں پلواما کے بعد اور ہندوستانی جو off the record بات کر رہے ہیں guardian سے کہ جی پلواما کے بعد ان کی جو approach تھی پاکستان کو لے کر وہ تبدیل ہوئی inspiration وہ کہتے ہیں کہ جی خشوک جی صاحب کا جو قتل تھا ترکی کے اندر 2018 اکتوبر کے اندر اس نے ان کو inspire کیا کہ اس طریقے سے وہ اس چیز کو کر سکتے ہیں کہ جو بھی ان کے دشمن اناثر ہیں ہندوستان کے ان کے پیچھے جائے جائے اور ان کو قتل کیا جائے اس سلسلے کے اندر بڑی instances کا بھی ان کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے guardian کے اخبار کے اندر for example زائد اخن صاحب کا نام یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ وہ کشمیری ایک بیسکلی ظہور مستری صاحب تھے ان کا نام ظاہر اخن رکھ دیا اور پاکستان کے اندر وہ تھے اور انہیں پہلے تو ٹریک کیا گیا اور پھر قتل کیا گیا ایک اور بڑی اہم اس کے اندر بات یہ ہے کہ دبائی UAE سے یہ سب coordination ہو رہی تھیں وہاں پہ پاکستانیوں کو پکڑا گیا وہاں پہ پاکستانیوں کو پیسے دیے گئے اور سلیپر سیل بنائے گئے اور overnight دو سال کے اندر اندر کے کہہ رہیں گے کہ سلیپر سیلز جو UAE United Arab Emirates کے اندر تھے ان کو organize کیا گیا ان ان قتلوں کے لیے اور ایک کیس specifically جو بات کرتے ہیں وہ ہے شاید لطیف کا وہ commander تھے جیشہ محمد کے اور ہندوستان کے سب سے most wanted terrorist کے اندر بھی ان کا نام شامل ہوتا ہے ان کے قتل کے اندر indian raw agents نے guardian کے مطابق ایک 20 سالہ انپڑ پاکستانی کو وہ جو کام کر رہا تھا ایک amazon warehouse کے اندر UAE کے اندر اسے تقریبا انہوں نے 4000 pound دیے یا تقریبا 15 لاکھ پاکستانی روپے دیے اور لطیف شاید لطیف کو track down کیا اور یہ بھی promise کیا کہ اگر قتل کامیاب ہو جاتا ہے تو additional تقریبا ڈیڑھ کرو پہ اس کو دیں گے اور اس کو ایک catering company بھی شروع کرنے کی کوشش کریں گے وہ UAE کے اندر تو یہ جو بندہ تھا یہ 20 سال کا لڑکا یہ پاکستان پہنچتا ہے track down کرتا ہے شاید لطیف کو اور سیال کوٹ کے اندر اس کو ایک مسجد کے بہار یا مسجد کے اندر اس کو قتل کر دیتا ہے مگر یہ جو لڑکا تھا یہ پھر پکڑا جاتا ہے پاکستانی پولیس سے اور وہ پھر سب details reveal کر دیتا ہے اسی طریقے سے ایک اور بشیر احمد پیر صاحب جو alleged commander تھے حسب المجاہدین کے اور سلیم رحمانی جو ان جن کا جو انڈیا کی most wanted list کے اوپر جن کا نام تھا ان کا قتل بھی UAE کے اندر plan ہوتا ہے اور ان کو بھی لاکھوں روپے دیے جاتے ہیں اور basically وہ بھی اپنا ایسی طریقے سے یہ carry out کرتے ہیں یہ بہت ہی significant ایک انکشافات کیے ہیں Guardian newspaper نے intercept کے اندر بھی اس کے اوپر چند ماہ پہلے ایک report آئی تھی جس نے کہا تھا کہ جی انڈیا یہ coordinate کر رہا ہے سب attacks اور وہاں سے ہو رہا ہے اچھا بڑی اہم بات کے ہندوستان میں elections آپ کے سر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں ہندوستان پاکستان کے درمیان پاکستان نے ایک دوبارہ تعلقات کو continue کرنے کی بھی بات کی ہے اچھا انڈیا کی طرف سے جو مجھے خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جی تعلقات تو چلے آگے بڑھ سکتے ہیں اگر پاکستان terrorist کے خلاف specifically 2008 کے جو alleged mastermind تھے حافظ صحیح صاحب ان کے خلاف کوئی action لے کاروائی کرے ان کو convict کرے اس طریقے سے مگر لگ تو نہیں رہا کہ وہ چیز ہو رہی ہے مگر اس report guardian کے بعد مشکل لگ رہا ہے کہ تعلقات ہندوستان اور پاکستان کے بہتر ہو سکیں یہاں تک کہ پاکستان نے repeatedly blame کیا ہے الزام ڈالا ہے ہندوستان کے اوپر کہ جی یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہندوستان سے ہندوستان یہ قرار رہا ہے اب ہندوستان تو قرار رہا ہے آپ کی اپنی ایجنسیاں یہاں پر کیا کر رہی ہیں یا کہا کیا کر رہی تھی 2022 سے 2023 تک 2022 سے 2023 تک آپ کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستانیوں کے خلاف کاروائیاں کر رہی تھی سیاسی موہم کو روکنے کے لیے عمران خان صاحب کی اور گرفتاریاں چل رہی تھی پورا انٹیلیجنس کا جو فوکس تھا وہ اس چیز کے اوپر تھا اور اس لیپس کے بعد یا اس لیپس کی وجہ سے ہندوستان کو اور ان کی جو raw ہے انہیں ایک اوپننگ ملی اور یہ اوپننگ ملی UAE سے UAE بھی بہت اہم ہے کیونکہ وہ وہاں سے بیسکلی بڑی گائیڈنس اور منٹورشپ آپ کی قیادت کو افواج پاکستان کی قیادت کو ملی ہے بڑی پیٹرنیج ملی ہے جس کے انہوں محمد بن زائد صاحب سے محمد بن زائد صاحب سے آپ کے جنرل آسف منیر صاحب کی انگنت ملاقاتیں ہو چکی ہیں وہ ان کو منٹورشپ بھی دے رہے ہیں کس طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے بڑھنا ہے تو ایک طرف تو وہاں سے منٹورشپ ہو رہی تھی دوسری طرف سے آپ کے وہاں پہ پلانز ہو رہے تھے کہ پاکستان میں گھسکے یہ جو alleged terrorist ہے ان کو کس طریقے سے مارا جائے ایک طرف تو یہ کشمیری موومنٹ اور کشمیر کے حوالے سے تھے مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سیک لیڈرز بھی قتل ہوئے اور یہ سیک لیڈرز نہ صرف پاکستان میں قتل ہوئے بٹ کینیڈا کے اندر بھی ہوئے جس طرح میں میں نے آپ کو بتایا اور اب یہ کس طرح جاتا ہے کہاں جاتا ہے پرمجیت سنگھ پنجوار صاحب جو تھے آپ کے پاکستان کے اندر ان کو بھی قتل کیا گیا تو بہت ہی ایک کچھڑی سی سی سیچویشن پاکستان کی سیکیورٹی کی بنی بھی ہے انڈیا کو ڈیفنیٹلی اس کا ایڈوانٹیج ہوا ہے اور موڈی صاحب کو ان ریولیشنز کے بعد یہاں تک یہ بہت سیریس ریولیشنز ہیں اس کا بھی ان کو فائدہ ہوگا الیکشنز کے اندر کیونکہ وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میں پاکستان سے جو پاکستان کو کہتے ہیں کہ دہشتگردی کا گھر ہے جو ہندوستان کہتا ہے کہ میں پاکستان سے بھی لڑا ہوں کھل کے اور پاکستان سے کیسے لڑے ہیں کہ جی پاکستان کو use کر کے لڑا جا رہا ہے پاکستانی نوجوانوں کو use کر کے لڑا جا رہا ہے جس کے اندر ان پر جاہل قسم کے لوگ بھی ہیں ایک صاحب جن کا نام سامنے آیا ہے محمد عبداللہ بیس سالہ ایک آدمی تھے لڑکے تھے لاہور سے اور انہوں نے بتایا پاکستانی انویسٹیگیٹرز کو کہ ان کو پرومس کیا گیا تھا کہ جی افغانستان کو بھیجا جائے گا یہ دائش خوراسان گروپ ہے اس کے ساتھ لڑنے کے لیے اگر تو انہوں نے پاکستان کے اندر یہ قتل کیے کس کی طرف سے قتل کیے یہ نہیں پتا مگر قتل اگر ہوئے اور basically اب یہ situation جو چل رہی ہے کہ انڈیا کے اندر ایک بڑا ایک change آیا ہے پہلے تو ان کی policyیں نہیں تھی مگر اب وہ کہنا ہے کہ جی یہ جو report ہے یہ بالکل سراسر غلط ہے false اور malicious ہے کہ ہندوستانی حکومت نے کوئی ایسی چیز order نہیں کی اچھا ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے ہیں بظاہر طور پر ڈپلومیٹکلی دوسری طرف سے آنکھ مار کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے صرف اگر تم کچھ کروگے مسئلہ وسائل کروگے تو ہم تمہارے پاس بھی آئیں گے تمہیں بھی ہم مار سکتے ہیں تو انڈیا's external affair ministry جو ہے وہ اس نے یہ سب allegations کو deny کر دیا ہے آپ کے سمجھتے ہیں کہ ہندوستان نے یہاں پہ آکے coordinated efforts کیے ہیں لوگوں کو مارنے کے لیے کیا اس میں کوئی وضاحت ہے یہاں تک یہ unsourced report ہے مگر اس کے جو details دی گئی ہیں وہ واقعی میں بہت daming ہے اب بہت پاکستان کے لیے تو ہیں ہی ہیں مگر انڈیا کے لیے شاید اتنی نہ ہو کیونکہ ہندوستانی جو electorate ہے especially موڈی صاحب کے جو supporter ہیں election year کے اندر ان کو بڑی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے حال ہی میں انہوں نے وہاں پہ arrest بھی کیے ہیں political leaders جیسے ان کے لیے بھی یہ مسئلے کا باعث بن سکتا ہے یا اس کا فائدہ ہوگا نرندر موڈی صاحب کو عام انتخابات جو چند ہی یعنی آپ وہاں پہ لمبا process ہوتا ہے stages میں ہوتا ہے کیونکہ اتنا بڑا ملک ہے اتنے registered voters ہیں تو کیا فائدہ ہوگا کیسے ہوگا ہمیں ضرور بتائیں آپ comment section کے اندر do like subscribe and share this content اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ